آج اتنے محپور شائع ایک بار سب کا بہت بہت افینندن بھائی آج آپ اتنی شدہ بھکتی سے آئے اور دور دور سے دلی سے ہمارے آدنیا اسکی تیجارہ والا جی جو ساری میڈیا کی سیوہ سے لے کر کے پتنجلی کی سیوہ میں اہرنش لگے رہتے ہیں اسکی تیجارہ والا جی کا بھی ایک بار سب کی اور سے بہت بہت افینندن ہے بھائی سدھیر جی اور تمام ہمارے دور دور سے الگ الگ جگہوں سے جن کو بھی پتا لگا کیونکہ دو دن پہلے آستہ پر بھی چلا دیا تھا کہ ایک دن کے لیے یہاں گرکل کشنگر گھا سیڑا میں اور کل خان پر جا رہے ہیں تو اس میں آدنیا ہمارے ڈاکٹر جو ہے جشونت جی رادستان سے آگئے ہمارے ٹھیکے دار جی تو پیچھے بٹھے ہی ہیں اور باب اپاد مسین جی سہید سب الگ الگ ہمارے شولنگ کی جی سہید ہے ڈاکٹر ہمارے یستیو ساستری جی اور ہمارے ڈی آئی جی صاحب سب اتنی شدہ بھکتی سے الگ الگ سب آپ اتنی دور دور سے آئے اور ایک گاؤں ہے یہاں پاؤٹی پاؤٹی گاؤں کے بچے سے لے کر کے بڑے تک نے اس گاؤں کی قریب پانچ سو اکڑ زمین ہے سارے گاؤں کے مطلب جیسے کہتے ہیں نا سو پرتیشت چھوٹے بچے سب کسی کے بوٹھے لگوا لیے کسی کا سکر نیچر اور مکھے منتری کھٹر کے پاس بھیج دی کہ ہمارے ساری پانچ سو ساپ سو اکڑ زمین ہے وہ پوری کی پوری زمین پتنجلی کو دینے کے لیے لکھ دیا کہ یہاں کچھ بڑی آکام کر دے وہ پردھان جی بھی یہاں ماسٹر دیپ چنجی ہے وہ یہاں خود آئے پھر یہ گاؤں کے سارے کھٹے ہو کے اردوار چلے گئے یہ سرپن صاحب جو ہے وہ سارا گاؤں ایسے یدونسیوں کا ہے اور یہ باباونسی ہے تو ایک بار جو اردوار تالیا ہو جائے اس پردھان کے لیے بھی یہ ماسٹر ہے اپنے کال میں اور بہت بڑی آ ماسٹر ہے بیچ میں اس کے طبیعت بھی خراب ہوگی تو مرتا مرتا بھی بچ گیا پھر واپس لوٹا ہے مرتا مرتا بھی یوں کا ہے بھائے بابا جی نے گاؤں میں لیا اچھائی کی طرف لے جا رہے ہیں سوابی مان دیش کا رکھ رہے ہیں ہم سب کا خیال رکھ رہے ہیں تو جہاں یہ جتنا بھی پرچار کر رہے ہیں یوگ کا تو کری کر رہے ہیں ساتھ ساتھ سکشہ کا کر رہے ہیں تو اس میں گاؤں واسیوں نے تو صدمتی کا پریچے دیا اور ان کا مان سمان کرنے کے لیے ان کو آمن ترت کیا گیا ہے ان کی پوجا کریں گے وہاں ان کی اچھی طرح سے کھو بہت ہی بھولوں کے ہار سے سجا کر کے وہاں ان کا دیدی پیمان ہو کر کے سب ان کی بارے میں میں سبت تو کیا کیا انپمام لگا ہوں کتنوں نے ہی معاشیوں نے بجنوب دیشکوں نے الانکار سے کتنے سے ہی بھوجت کر دیا پرنتو کوئی کوئی پرانی ہوتے ہیں جو اس جگ کے اندر آتے ہیں کبیر جگ میں میں جنمیہ جگت ہسے میں روئی ایسی کرنے کر چلیں جگ جہاں ہسے اور جگ روئی تو یہ وہ بابا ہیں جو دنیا کو ساری تصریف بانٹ رہے ہیں بانٹ رہے ہیں لے لو رہے کوئی اغم کا پیارہ تو یہ تو الک جگہ رہے ہیں اور ان کا نام صدا کے لیے عمر رہے گا عجر رہے گا عوی ناسی رہے گا اور ان کو یوگ یوگ پروش ابتار اس نام سے دنیا یاد کرے گی اور بھارت سب سے سرسرہ سب کا گروہ بنے گا میں پرارفنہ کرتا ہوں مہارات سے کہ میری پرارفنہ چھوٹی ہوتے ہوئے بھی اس کو سویکار کریں گے اور وہاں پرارفن کر کے آچاری کلم کھولیں گے یہ کوئی ایک بات ہے میں نے ان سے ایک بات بولی یہ گاؤں میں نا جیسے آچاری سدیس جی بول رہے تھے نا کھوٹے ٹھوک بھی گڑے ہوگا ہے بھائی یہ جمین دے دی بابا نے بھائی کیوں دے دی اور اب بابا اپنے کھوٹ نہ بھائی باپ کے تو تھارے کے باہوگا بھائی لیکن میں نے گاؤں میں بھائی پورا گاؤں چاہے گا تو بھائی تھارے گاؤں میں کچھ کر دیں گے اب یہ پورے گاؤں نے پرستاو کر دیا میں نے مکھے منتری سے بھی کہہ دیا ان کی جانگانی کی بول دیتا ہوں پردان جی کی میں نے کھٹر صاحب سے بولا میں نے کہا سارا گاؤں چاہتا ہے تو آپ کو کوئی دکت بھلے نہیں سوما جیسے ہم کو کوئی دکت نہیں تو پردان جی تھارے گاؤں میں آچارے کلم بھی بناوں گے گوشالہ بھی بناوں گے جتنے بھی دھارم کے کام ہیں تھارے گاؤں میں سارے کام کریں دیکھو بھائی کہ حسینہ والا کسنگڑ والا تھا ہم نے بھی یہ زمین دی تو اس زمین میں بھائی اچھا کام ہو رہا اور اچھا ہوتا رہا ہے جو ہے میں نے جس دھرتی پر جس گاؤں میں جن ملیا اس گاؤں میں کوئی ایسی کوئی شکشا کا کوئی سواستھے کا کوئی دوسرا کام کیوں نہیں کیا اس گاؤں میں آدھے ادھر چالنا ہے آدھے ادھر چالنا ہے میں نے کہا بھائی جب دھاری چال ٹھیک ہو جائے تو میرے پاس آجائی ایسے کام نہیں ہوتے اچھے کاموں میں سب کو ایک من ہونا چاہیے سنگچھ دھم سمدھ دھم سمبو منان سی جانتا ایسے ابھی انتیم بات جیسے آچاری نے کہا اچھے کاموں میں سب ساتھ رہا کرو اور بورے کام میں کوئی ساتھ مت کھڑے ہوا کرو چاہے وہ گھر میں ہو چاہے گاؤں میں ہو چاہے دیش میں ہو یا دنیا میں ہو دو ہی بات ہیں ایک ہے کرنا ایک ہے نہ کرنا اس کرنے اور نہ کرنے کو مریادہ کہتے ہیں اور اس مریادہ کا جو پالن کرے وہ شرام ہوتا ہے ہمارے گھر میں ماں بہن بیٹیوں کو بچہ بیٹا بیٹی کو ماں باپ کو گھرو کو ششے کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس کا دھیان نہ کرنا ہے جو کرنا ہے چاہے مرنا منجور ہے لیکن وہ کرنا ہے اور جو نہیں کرنا چاہے ساری دنیا کی طاقتیں ہمارے خلاف کھڑی ہو جائے کتنا ہی ویرود ہو کتنے ہی پرلو بنو جو نہیں کرنا نہیں کرنا اس میں کیا بات ہے تو ایسے اپنے من میں آج ایک بات گانٹ بانگلے کہ بھائی داروں نہیں پینی بیڑی نہیں پینی سگریٹ نہیں پینی غلط کام نہیں کرنا کسی کو غلط جبان نہیں بولنا دیکھو ایک بات کہتا ہوں آرے سماج کے لوگ ان باتوں میں تو کافی پکے ہو گئے بیڑی سگریٹ شراب برائی نسوں سے بچے تھوڑا اور آگے بڑھے جیسے بیڑی پینا سگریٹ پینا شراب پینا نشا کرنا اپنے لیے آتما گھات جیسا ہے آتما ہتیا جیسا ہے اپنا آتھا ہے ایسے ہی کسی کو کہ دل کو دکھانا آپ اس میں جھگڑا کرنا جھگڑے یہ نہ تو گھر میں ہونے چاہیے نہ آرے سماج یا کوئی بھی سماج کوئی سنسطہ میں نہیں ہونے چاہیے جھگڑا کرنا دویش کرنا یہ بھی مہا پاپ مرشیداند نے اپاسنا کی ویدھی میں بھی بتایا کہ جو بھگوان کے مارک پر یوگ ادھیاتموں کے مارک پر ستے کے مارک پر آگے بڑھنا چاہے وہ کبھی بھی کسی سے دویش نہ کرے دویش نہ کرے آپ اس میں بیر کرتے ہیں پہنچ جاتے گھر گھر میں بیر کریں ایک دوسرے کو یہ ٹھیک نہیں ہے دیکھو میں اس لئے اس بات کو کہہ رہا ہوں میں نے گھر میں کسی سے بیر نہیں کیا ویراغ یا الگ پشن میں نے گرکل میں کسی سے بیر نہیں کیا میں حریدوار میں گیا چوہے لاکھ سادھوں نے بیر کیا ہو بہت طرح کی باتیں ہیں الگ الگ سماجوں میں راجنیتی میں چاہے مجھ سے کسی نے بیر کیا ہو سماج میں کسی نے بیر کیا ہو کہیں پر بھی کسی نے بیر کیا ہو بھائے ہم نے کسی کے پرتی بیر بہاو نہیں رکھا اس لئے میں آپ سے کہہ سکتا ہوں اس کا دھکاری ہوئی بیر مت کرو آپ اسے ویدوان ویدوانوں میں بیر ہو جاتا ہے راجنیتی میں بھی بیر ایک دوسرے کے جو رولنگ اور اپوزیسن پارٹی وہ تو بیری ہیں اپنے بھی گھر کے بھی بیری یہ بیر بڑا خطرناک دیکھو بھگوان کو دیکھو کتنا پیار سب سے تو بھائے بیر مت کریو ایک بار دوسری بار آپ اس میں ملجل کے پیار سے رہیو تو آج یا ستسنگ سے جانے کے بعد آپ کے گھر میں یہ ستسنگ کا اثر دکھنا چاہیے چھوڑ تو ایک دن تو چھوڑ نہیں بھائی ایک دن تو ساری چھوٹ رہے گی یہ دھرتی بھی چھوٹ رہے گی یہ دے بھی چھوٹ رہے گی چھوڑنا نہیں چاہتا آدمی بیر نہیں چھوڑنا چاہتا اور کوئی کوئی تو چلو بیر تو بہت بڑا شبت ہو گیا یہ بات بات میں قبط کرے گا کڑ بھی بڑی بھی چھوڑنا چاہتے پتہ نہیں کہ رام مار کیا کہنا ہے معنی ایسی بات بول لیں گے بولتے بولتے بھی دوسرے کے آگ لہ دیں گے یہ کام مت کرنا دیکھا بھائی میں نے اتنی بڑی کائنات جھوڑی پورے دیس اور دنیا میں کروڑوں لوگ میں نے جھوڑے کسے جھوڑے بھائی پریم سے کیوں بیر رہے ہیں پیارا پریم سے رہ کرو سچا پریم کرنا سیخ اور آپ اس میں پریم سے رہ کرو اور اپنے کام میں اتنا دھیان لگایا کرو کہ ادھر در دیکھائیں مات کرو جیسے ہم نے سیدھ باند رکھی ہے کہ بھائی یہی کرنا ہے ادھر در کے میں سوس ہی نہیں مجھے جو بھی لوگ جانتے ہیں میں نے کہا تیس سال کے جاننے والے تو یہی بیٹھے ہیں کسی ادھر ادھر کی کسی کی نمدہ کرنے میں ہم کو کوئی رسی نہیں ہوتا اور یارے سماجی بہت بڑیا ہوں لیکن یہ جب تک ایک دوسرے کی کھاٹ کھڑی نہ کر دیں ان کا پیٹ کا درد نہیں ملتا یہ نمدہ دیش مہرسی دیانند نے کبھی دیش نہیں کیا کسی سے جنہوں نے جہر دیا ان کو بھی پیسے دے کر کے بلو تو نیپال بھاگ جانے تو تجھ مار دیں گے لوگ کبھی کسی سے دیش کا پریش نہیں ہو اس دیش نے ہندوستان کی بڑی حالی کی کسی برہمان کشتری ویشے دلیت سودر ایک دوسرے سے دیش کرتے ہیں ہم ایک گھر میں رہ کر کے گھرواڑی ایک دوسرے سے دیش کرتے ہیں ہم سب ایک رشیو کی سنطان آپس میں دیش کرتے ہیں مہرسی دیانند کو ماننے والے آپس میں دیش کریں نہ بھائی یہ بات دیکھ رہے ہیں میں دیکھتا ہوں بڑی بڑی سنسطھائی ٹوٹ رہی ہیں بڑے بڑے سنگٹھا ٹوٹ رہے ہیں راجنیتی سے لے کر کے سماس سے لے کر کے گھر پریوار سے لے کر کے پورا راشت ٹوٹ رہے ہیں دیش کرتے ہیں سب سے بڑی اس دیش کی سمسیہ ہے میں سب ایک شیطروں میں دیکھتا ہوں انٹی سیکسس کے بھی جو آدمی سفل ہو گیا نو اس کی ٹانگ کھیچنے میں لگے گئے گھنے تو ماری کھیچنے میں لگے لگی نا ہم تو ان کے گھرکتوا کرشنے سے اوپر نکل گئے اب یہ یہ ویچارے ہوں ہی پیلم پیل ہو رہے ہیں میں نے کہا بھائی کیوں چکر میں پڑ رہے ہیں اب دھاری پکڑتا باہر ہو گئے ہم وہ چمبک نا نا وہ ایک لوہ اور چمبک ایک دوری ہوتی ہے اس دوری تک تو کھیچ لے اور اس کے آگے چلا جائے نا پھر کب وہ نہ آگا ہے تو بھائی ایسا کام کبھی مت کرو کسی کے ٹانگ کیوں کھیچ چکے آج ہم یہاں پہنچے آج چھوٹے سے گاؤں سے نکل کر کے ہم نے کروڑوں لوگوں کا پیار پایا اور لاکھوں کام کیے دھرتی کے اوپر کتنے دیش دنیا ہمیں کریں گے تو یہ دیش کرتے ہیں نا بھائی تو یہاں نہیں پوچھتے بھائی اپنے سے جتنا اچھا بن پائے کرنے اچھا کرنے کی کوشش کرو جتنا اچھا بن پائے اور بھائی برا تو کسی کے بارے میں سوچیوں کی اپنے پڑوسیوں کے بارے لئے اور میں تو پڑوسیوں کا سب سے زیادہ دھیان رکھتا ہوں کیونکہ پڑوسی سکھی رہیں گے تو ہم نے دکھی نہیں کریں گے میں تو جہاں بھی جہاں جس کل خاندان میں جنملیہ وہاں سے لے کر کے اس علاقے سے لے کر کے میں تو سوچوں بھگوان کسی نے دکھی مت کری ہو کیونکہ جس جو بھی دکھی ہوتا ہم نہ اور دکھی کریں یہ سچی بات کہہ رہا ہوں سب سکھی کیا دکھا اور ایک بات نا آدمی کی پتہ نہیں کیا دماغ میں خرابی ہے اس کے جو جاننے والے ہیں وہ آگے بڑھ جائیں اس کے بارے میں صبح سے شام تک نندہ کرتے رہتے ہیں برائی کرتے رہتے ہیں اوپر دیس دنیا میں کتنے لاکھوں کرونوں آدمی ہیں جن کے پاس کتنا دھن دولت ان کے بارے میں کچھ نہیں دکھتا ہے یہ میروں بھائی میرا جاتی کا میرے گوتر کا میرے گاؤں کا میرے پروس کا یہ آگے کیوں بڑھ گیا یہ جو سفلتا کے خلاف جو ہماری یہ سوچ ہے نا بری سوچ اس کو بطلب تو آج بس اتنی سی بات کہی کہ آپس میں بیر بھاؤ مت رکھی ہو خدا کے بڑھو جو آگے بڑھ رہا ہے اس کا سہیوگ کرو سہیوگ نہ کر سکو تو اس کا ویرود کا تیمت کری ہو موسیقی کون کا ہے تیری مہیمہ کسی نے ہے پرمیشر تیرا کسی نے ہے پرمیشر تیرا عطل کہیں نہ پایا کون کہے تیری مہیمان کون کہے تیری مہیمان کون کہے تیری مہیمان مریا دا پرشوتم شرام چندر کی جائے یوگی سرش کشن چندر کی جائے مہرشی دیانند کی جائے گرور ورزانند کی جائے ست سناتن وید کا دھرم کی جائے بھارت ماتا کی جائے گو ماتا کی جائے بھندے ماترم اوم دوہ شانتی رانت رکشم شانتی پرتفشانتی رابہ شانتی روشدھایا شانتی vanaspataya شانتر وشش دیوہ شانتر برحم شانتی سربم شانتی شانتی ریو شانتی ساما شانتی رید اوم شانتی 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 روشی دیوہ شانت بری